بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بغوڑا مجرم نواز شریف پاکستان کے لئے روانہ ہو چکا ہے پاکستان پہنچنے پر اس کا کیا عشر ہونے والا ہے احمد بیر نے انہیں اس صورتحال سے پہلے ہی اگاہ کر دیا انہیں بخبردار کر دیا آئیے پہلے احمد بیر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس طرح بات کرتے ہیں آغاز میں کچھ قانونی رائے سنوائی لوگوں کو نواز شریف صاحب کی قانونی الجنے ان کی ٹیم سمجھتی ہیں آسان ہو گئی ہے لیکن بہت سارے اس ملک کے جائید لائیڈز ابھی بھی سمجھتے کہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے بڑا ایک تین چار مہینے کی اڈیشنل خواری ہے اور اس دوران چاہد الیکشن سائیکل مس ہو جائے نواز شریف صاحب کا آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی ممکنات میں سے دیکھیں نواز شریف صاحب کے لئے قانونی مشکلات تو نظر آ رہی ہیں لیکن جو ان کے بہت سے مخالفین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا شوق پورا ہو جانا چاہیے اور اگر ان کی قانونی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں ذرا ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی پارٹی اور ان کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کس صورتحال میں ہے لیکن یہ تو ان کے مخالفین کا نکتہ نظر ہے لیکن جو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مجھے تو ان کی رائس ان کے بڑی حرانی ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اعتماد کے ساتھ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور ہوا ہے یہ سارے کا سارا ایکٹ جو ہے یہ سپریم کورڈ بھی اس کو انڈورس کر دے گی اور نواز شریف صاحب کا تمام مسائل حال ہو جائیں گے اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ دراصل ایک اس پہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ پرسن سپیسیفک قانون ہے اور پرسن سپیسیفک قانون نہیں بن سکتا اس کے بارے میں سپریم کورڈ کی ایک اورڑی علیدہ سے ججمنٹ موجود ہے تو اب سپریم کورڈ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تو نہیں چھیڑا اس پر انہوں نے کہا یہ تو آپ نے صحیح بنایا لیکن جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا جس سپیسیفک پرسن کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو سپریم کورڈ کے آٹھ ججوں نے نہیں مانا تو لہٰذا یہ بات بڑی کلیر ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورڈ نے اس کو سپورٹ تو کر دیا ہے کہ یہ صحیح بنایا ہے لیکن اس کا ایک جو کلاؤز ہے جو کہ اصل کلاؤز تھی جس سے کہ نواز شریف اور جانگیر ترین کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ کلاؤز جو ہے فیلحال وہ ایکٹیو نہیں ہے تو اس لیے میں بڑا حیران ہوں مسلمی قنون کے وہ ایکسپرٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ مشکلات دور ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا بلکل ٹھیک بات ہے مالک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا تین چار پانچ مہینے کیونکہ جنوری کے انڈ میں یا فروری کے میڈ میں ابھی تک کے توقعات کے مطابق الیکشن ہونے اگر کوئی ایکسٹینڈ ہو جائیں جیسے کہ زیاؤلحق صاحب کے وقت میں اپنے دو تین دفعہ دیکھا ایکسٹینشن ملی الیکشن کی تاریخ کو وہ لیدہ بات ہے لیکن جو جنوری فروری والی ڈیڈ لائن ہے ابھی پیپر جمع کرانے نواز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایزر رننگ گوٹس یہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل پرسوں میرے پروگرام میں تھے انہوں کا بحث کیا ہے بحث ہے ایک بحث یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ جی تاہیات پابندی ہے پھر الیکشن اکرمینٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے کہا کہ سکسی ٹو ون ایف کے اندر جو سزائیں ہیں جو بھی ناہلی ہے وہ اب پانچ سال کی ہوگی اب انہوں نے پڑا اچھا کیا ہے انہوں نے کہا یہ سارا ہنج کرے گا آپ ریٹرننگ افسر پہ ہوگا کیا کہ جب میہ صاحب کاغذات نامزد اپنی ڈالتے ہیں الیکشن کے لیے تو ریٹرننگ افسر کے سامنے دو قویشن ہوں گے کہ وہ لاؤں پر فالو کرے یا سپریم کورٹ پہ اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے جو ان کے اپوننٹ ہیں وہ چیلنج کریں گے اگر وہ چیلنج کریں گے تو یہ بات سپریم کورٹ پہ جائے گی اب وہ نو میمبر بینچ اس کو سننا ضروری ہے تو اگر نو میمبر بینچ کب بنے گا کیا نہیں بنے گا وہ ایک پروسیزر لمبا چلے گا اور تب تک یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا بعد میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آگے کا فیصلہ ہوگا اگر ریٹرنگ افسر صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس بیسز پہ کہ ابھی یہ تو سپریم کورٹ کی انٹرپٹیشن ہے یہ تو آئینی اس میں چاہیے تو پھر میاں صاحب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے اب انٹرسٹنگلی یہ ساری بیسیں اپنی جگہ ہیں لیکن کی بندہ جو بنے گا وہ بنے گا ریٹرنگ افسر ریٹرنگ افسر جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اب جو پاکستان کا فیوچر کا اور میاں صاحب کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا it will boil down to that ریٹرنگ افسر اس لیے ریٹرنگ افسر کون ہوگا کدھر جائے گا that is the key factor کیونکہ دیکھئے جہاں تک آئینی مشکلات یا لیگل کا پرابلم ہے جب میاں صاحب گھے تھے تو وہ بھی ایک پہلا پریسیڈنٹ تھا کہ کانوکٹ تھے ان کو باہر بھیج دیا گیا not on guarantees کے بغیر بلکہ ایک افسر ڈیوٹ کے اوپر اور میرے پروگرام میں خواج آسر نے کہا کہ ہم نے establishment نے ان کو باہر بجوایا اب وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے approval سے ہی آ رہے ہیں establishment کی تو کیا ایک دوسرا بھی president بن سکتا ہے کہ کانوکٹ آئیں اور ان کو آتے ہی ان کو آپ bail دے دیں یا ان کو آپ رہداری دے دیں یا protective bail دے دیں یہ بھی ایک نیا president set ہوگا اب establishment تو بوجھ اٹھا رہی ہے because اب social media ہے دوسری چیزیں ہیں سو یہ پڑے touch and goes چیزیں ہیں لیکن returning officer کی جو finding ہوگی وہ بہت important ہوگی اگر انہوں نے کاغذات accept کر لی ہے تو تاں میاں صاحب election لڑوی لیں گے اگر اس نے کاغذات accept نہ کیے تو پھر ایک بہت بڑا problem ہوگا so ultimately it will boil down to that one man ناظرین پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بھگوڑے کو نواز شریف صاحب کو اہل کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ یہ بات آپ صاحب جانتے ہیں کہ اگر انہیں اہل کیا بھی جاتا ہے تو انہیں عوام جوتے ہی مارے گی زلالت ان کا مقدر بان چکی ہے ان لوگوں نے باریاں لگائی ہیں ملک لوٹنے کی ہر کوئی اپنے اسے کا پیسہ لوٹ کر لندن باغ جاتا ہے ان لوگوں نے جو وہ ہے وہ ہر صورت کٹیں گے عوام کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گی ان لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے وزیراعظم بننے گا تو صاف شفاف الیکشن کروائیں اور فیصل عوام پر چھوڑ دیں دیکھتے ہیں کون وزیراعظم بنے گا عوام کی نظر میں اب ان کی کوئی اوقات نہیں ان لوگوں نے ہمارے ملک پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہماری محشت تباہ کر دی ہمارے ملک میں سیاسی استقام ہی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے فیڈبیک سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا دیکھتے رہے گا سمبری کو کولیٹکس